اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگم امیت کرتا ہوں آپ کو کلک ٹھاک ہوں گے خیریت ہوں گے سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اور ہمارے اس چینل کی طرف سے بہت بہت ایت مبارک فائنلی میں کافی ٹائم کے بعد آہ کم بیک کیا میں نے آفٹر لانگ ٹائم تقریباً تین یا چار ہفتے ہونے والے ہیں کہ اس کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں دراصل میں یار کئی مصروف تھا اس ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکا بٹ میں نے اس ویڈیو میں لاس والی ویڈیو میں جہاں پہ میں نے کرکٹ لائپ کر کے دکھایا تھا آپ کو اس میں میں نے آپ کے ساتھ ایک پرومیس کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو پر ففٹی لائک کر دیئے تو میں آپ کو یہ والی جونسی کرکٹ کے گروپ ہیں یہ لسٹ میں آپ کو بلکل فری میں پروائیڈ کروں گا تو بھائیسا میں اپنے باتے کا پکا ہوں میں لے کر آ چکا ہوں یہ ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کرکٹ کی پوری لسٹ دینے والا ہوں بلکل فری میں جس کے اندر 95 گروپ سے ہیں اس کے اندر سے کچھ ہو سکتا ہے آپ اپرووال پر چلے گئے ہوں لیکن زیادہ تر گروپ ایسے ہیں جو کہ پری اپرووال ہیں آپ کی پوز پینڈنگ میں نہیں جائے گی اس سے پہلے میں آپ کے کچھ کوششن کے انسر کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں میں نے جونسا آپ کو طریقہ بتایا ہے لائف کرکٹ کرنے کا اس میں کچھ بھائیوں کے ساتھ ایچو آ رہا ہے وہ میں آپ کو اس کا انسر کرتا ہوں کچھ بھائی کہہ رہے تھے کی یار ہمیں ابھی بھی سٹرائک آ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں کرکٹ میچ سے ریلیٹی فیس بک پر اگر آپ نے کام کرنے کرکٹ میچ پر دوستگی میں آپ کو کچھ ریالٹی بتاتا ہوں جونسی کرکٹ کی انم کام کرنا ہے اگر آپ نے تو آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک چیز لازمی رکھنی ہے کہ آپ کو کسی بھیوقت کہیں سے بھی آپ کو سٹرائک لازمی آسکتی ہے اس کی ریزن یہ کہ کریکٹ ورلڈ وائڈ دیکھا جاتا ہے اور اس کی اثورٹی ایک آدھی ملک کے پاس نہیں ہوتی ہے ایک آدھی کنٹری کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کافی زیادہ کنٹریز کے پاس اس کے اثورٹی ہے اور آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی وقت آسکتی ہے سٹرائک اب آپ کو میں اکزیمپل دیتا ہوں اگر آپ نے کبھی میچ لائف چل رہا ہوگا کوئی بڑا میچ انڈیا پاکستان اسٹریلیا جیسی کنٹریز کا تو آپ فیس بک پہ جا کے سرچ کریں میچ تو آپ کو ایک بندے کا میچ لائف چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا نہ وہ بندہ ایڈٹ کرتا ہے نہ کوئی وہ وائس چینج کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے جس اپنی ویڈیو لائف چلا دیتا ہے لائف سٹریم کو لائف میچ لے کر لائف سٹریم چلاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے اس بندے کے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ فل نولیج ہے جہاں جہاں پر آثورٹی ہے اس کے پاس ہر کنٹری پتہ ہے اس کو کہ کہاں کہاں سے سٹرائک آتی ہے آپ نے اب کرنا کیا ہے اگر آپ لوگ فیس بک پہ کام کرنا چاہتے ہو سوری میچ پر آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ کہیں سے بھی سٹرائک آئے آپ نے اس جگہ کا نام شیف کر لینا ہے اگلی بار اس کو اس کنٹری کو یا اس سٹریم کو رسٹرک کریں اگلی بار چلا کر دیکھیں اگر پھر آتا ہے پھر آپ نے اس طرح ایک کمپلیٹ لسٹ تیار کر لینا ہے جہاں جہاں سے آپ کو سٹرائک آ رہی ہے جب آپ کے پاس کمپلیٹ لسٹ تیار ہو جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ان ان کنٹریز کو ان ان سٹریز کو رسٹرک کر دینا ہے ان کو شو ہی نہیں کروانا اپنا میچ پھر آپ چلاو میچ یار آپ بے شک اس کی وائس بھی ایڈٹ نہ کرو اس کا فریم ریٹ بھی سیٹ نہ کرو آپ جیسے ہی میچ اٹھاتے ہو لنک سے اٹھاتے ہو سیم آپ نے وہی والے فول سکرین پر چلانا ہے اگر آپ کو کہیں سے سٹرائک آ گئی آپ نے پھر مجھے کہنا ہے بس بات یہ ہے کہ آپ کو یہ نالیج ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سے آپ کے پاس سٹرائک کہاں کہاں سے آپ کو سٹرائک آ رہی ہے اس جگہ کو اپنے رسٹرک کرنے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے میچ کو لائف کرنے پھر آپ کر سکتے ہو ادھر وائس اگر آپ کو کمپلیٹ لسٹ کا نہیں پتا کہاں کہاں سے کس کس جگہ پر کرکٹ کی آتھورٹی ہے تو یار میں آپ کو کہوں گا کہ پھر تو رسک ہے آپ کبھی بھی اس چیز پر مونٹائز پیج پر کام نہ کریں کرکٹ پر اگر آپ کے پاس کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے دین آپ کھل کر کام کریں پھر آپ کو بھائی صاحب پیسے چھاپنے سے کوئی نہیں روز سکتا اس کے بعد ایک اور بات تھی کافی زیادہ بھائیوں کے میسیجز آتی ہیں کہ یار ہمیں رینٹڈ گروپ چاہیے ہمارے ساتھ فلانے بندے نے سکیم کر لیا فلانے بندے نے سکیم کر لیا یار میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر سیکنڈ لاز ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک ٹرسٹڈ بندہ دیا ہوا ہے اگر آپ لوگ موویز پر کام کرنا چاہتے ہیں ریالیٹی شوز پر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ رابطہ کریں یہ آپ کو اچھے پرائزز میں نہ آپ کے ساتھ سکیم ہوگا اور نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ پرابلم ہوگی آپ کو ٹرسٹڈ بندہ دیا آپ اس سے رابطہ کر لیں اگر آپ کو جتنی ملین ٹرائفک چاہیے وہ آپ اس سے بائی کر سکتے ہیں اب بات ہوتی ہے کہ اپنے گروپ لسٹ کہاں سے لے رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لسٹ ان لوگوں کے لیے ہی تھی جو اب تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو اوپن کرنا ہے چینل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کمیونٹی میں آنا ہے کمیونٹی پر آنے کے بعد تھوڑا س آپ نے سکرونڈ ڈاؤن کرنا ہے یہ جونسی فرسٹ پھلی جونسی آپ کو لنک میں نظر آرہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے اوپن کر کے اس کو آپ کر لیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے اور آپ نے لازمی سے جتنے بھی بھائی آوگے یہاں پر لائک اور لائک کر کے کومنٹ میں آپ نے لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے نا کتنے بھائیوں نے یہاں سے لیسٹ کو پک کیا ہے میرا بات کمپلیٹ ہوا آپ آج کی ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جلدی سے ٹین تھاؤزنڈ میرے سبسکرائبر کروائیں اور بس اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ